نامن میں آج کیئر ہاسپیٹل کی انتظامیہ کی جانب سے شگر کی بیماری کے تعلق سے شعور بیداری پرگام منقض کیا گیا تھا جس میں کافی تعداد میں عوام شرک تھے ڈاکٹرز تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اس بات کا خیال رکھا جائے ہدایت دی جائے کہ شگر کی بیماری کس کی بنیادوں پر ہوتی کس چیز سے احتیاط کرنا اور کس کس کا پریس کرنا یہ صرف ڈاکٹروں نے اپنے تقریر میں اپنے مشویروں میں بتایا یہاں پہ اور ہم بھی اس کے بات سے متفیق ہے کہ اس وقت پورے ملک میں شگر کی بیماری میں دن بدین اضافہ تھا جا رہا ہے یہ سو سے ہزاروں سے لاکھوں میں ہوکے کروڑن میں چلے گی یہ بات اس لئے ضروری ہے کہ اس کو پھر مستخد طور پر کوئی کام ہو اور ہم دلہ کیر ہاسپیٹل ایک عرصے سے یہ ایشو پہ کام کرتے جا رہا ہے ویسے وہاں پر ان کے دعاقانے کے انتظامیہ کی جانب سے ورلڈ ہارڈ ڈے بنا جاتا قلب کے تعلق سے مشورے دیے جاتے کئی پرگامہ ہیں بہت سے لائق ستائش ہے وہ اس لئے یہاں سے مشورے دیے گئے لوگوں کو شگر کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لئے کیا کیا اقدامات کرنا چاہیے کس چیز کا پرس کرنا چاہیے ایک مشہور بات ہے سفید چیز شگر کی بیماری کے لئے قطرہ بن سکتی ہے سفید سے مراد شکر بھی ہے اور سفید سے مراد جو سو چاول بھی ہے اور میدہ بھی ہے اس لئے یہ چیزیں شگر میں غیر معمولی تیزی سے اضافہ کرتے ہیں بہر ہے لوگ کافی طاعت میں دلچسپی سے ان کے باتوں کو سنیں اور ہمارے سویل خواہی صاحب کارپیٹر بھی اس میں ایک مشورہ دیئے اس سے پہلے بھی دیئے تھے کہ ایک ہی پرگام کے اوپر ہم تکیاں نہیں کرنا اس پرگام کو جاری رکھنا اور بستی بستی ہر جگہ ایورنیس پیدا کرنے کے لئے پرگام رکھیں میں اپنی طرف سے بتایا کہ میں اپنے حلقے میں اسکولوں میں ماں کے سٹاف سے مشورہ کر کے کوئی ٹائم لیا تو کیئر ہاسپیٹل کے لوگ آ کر وہاں پہ اس میں لکچر دینا لوگوں کو سمجھانا کہ شگر کی بیماری میں کس ویسے ہوتی ہے اور کس سے رکتی ہے یہ آپ لوگوں کا تعاون ہوا تو ہم کریں گے انشاءاللہ نقیب ملت بیرسٹرہ سعودی نویش صاحب صدر مجلی سرکنے پارلیمنٹ سے ہم ایجاد لے کے اپنے حلقوں میں مدارس میں پہلے اسکولوں میں کیونکہ اسکولوں میں آج کر بچوں کو بہت لاپروائی ہوتی ہے ان کے آس کے اور دیگر دوسرے بھی غیر اخلاقی چیزوں کی وہاں پر غرید و فروق کے ذریعے بچوں کے زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں ان کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لئے ایک اچھے اقدام کی ضرورت ہے میں آخر میں کیر ہاسپیٹل کے انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے انوارو نوداب صاحب جو اس میں نمائی حصہ لیے ہیں شرکت کیے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ملی ستیاد اور مسلمین کی جانب سے جب بھی